سٹپ سپ کنسٹرکشن نکلی میں یہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سٹپ پہ سٹپ کون سب روزیجر فالو کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے لائن سیگمنٹ فور سینٹی میٹر کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دراؤ کیا ہے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ورکنگ میں ہم نے اینگل تھرٹی نگری کا دراؤ کیا ہے اینگل تھرٹی کو بھی یہاں مارک کر دیتے ہیں اور یہاں اینگل ونزیرو فائیو دیگری آپ نے براؤ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مارک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹپس آف کنسٹرکشن میں سب سے پہلے سٹپ کو آپ نے ایسے جسے یہاں ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا سٹپ کیا تھا ڈراؤ آل لائن سیگمنٹ مییرمنٹ اے بی ایکوالس ٹھیک ہے سیکنڈ سٹپ آپ نے فولو کرنا ہے سیکنڈ سٹپ کیا ہے کہ آپ نے دو اینگل براؤ کی ہے کنسٹرکٹ مییرمنٹ اینگل اے ایکوالس 30 ڈگری ٹھیک ہے اور یہ جو 30 ڈگری آ رہا ہے بریکٹ میں میں سیف لکھ رہی ہوں 30 ڈگری is half of 60 ڈگری ٹھیک ہے تھرڈ ورکنگ کیا تھی ہماری کہ ہم نے کون سا اینگل دراؤ کیا ہے کنسٹرکٹ مییرمنٹ اینگل بی ایگوالس 105 ڈگری ٹھیک ہے اور 105 ڈگری جو ہے وہ کن اینگل میں لائے کر رہا ہے between 90 ڈگریز and 120 ڈگریز ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو آرمز آ رہے ہیں ایک آ رہا ہے اے وائے اور دوسرا آ رہا ہے بی ایکس یہ دونوں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں سی پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ جو سی پوائنٹ آ رہا ہے آپ نے اس کو جوائن سی ٹو جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سی آپ کے پاس آ رہی دی دو پوائنٹس کا انٹرسیکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب دو لائنس کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنس آپ ایٹ ڈگھ سکتے ہیں فرائی ایگلے آپ کی ضرورت ہے ہیں ٹھیک ہے تھیک ہے trêsے ٹپس اپ کنسٹرکشن پار تم تھی انجام سی آئرے پورو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ تیب کنسٹرکشن نیکھتے مئے ٹھیک ہے پورایا کا پانہ ک actions پورول کرنے ہیں جو پور کھرٹ زندگی ایک کو ابفیر کنسٹرکٹ کرو منف staffing اگر ہمیں پروٹیکٹر سے ڈراؤ کرنا ہو نا تو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے ورکنگ ہم یہ کرتے ہیں ہم 4 سینٹی میٹر کی ایک لائن رو کر لیتے ہیں which is base سب سے پہلے ہمیں سکتے ہیں base consider کر لیتے ہیں base میں آپ ایک لائن رو کریں from 0 to 4 اور اس لائن کو ہم مارک کر دیں گے اب دیکھیں اے پوائنٹ پہ 30 کے انٹر رو کرنا تھا تو آپ پروٹیکٹر کو پروپر اس پوزیشن پہ رکھیں ٹھیک ہے اور 30 پہ ایک پوائنٹ مارک کر لیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 30 ڈگری انگل مارک کرنا چاہ رہے ہیں تو 30 اس پوزیشن میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی پروٹیکٹر کی ہیلپ سے ہم یہاں پہ 105 کا انگل بے پر بنانا ہے تو 105 کا انگل بھی کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں تو 105 کا انگل بھی دیکھا جائے تو کہاں لائے کرے گا دیکھیں یہاں سے آپ نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنا ہے 010 یہ جو انٹیریئر انگلز مینشن ہے نا آپ نے ان کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو 20 سے جب آپ مارک کریں گے 105 will be here مثلا 100 سے آگے 5 لائنس آپ کنسٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ انگل یہاں ہوا رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں کہ جو جو میئرمنٹ آپ نے یہاں کنسٹر کی ہیں ان کو ری رائٹ کر دیں here is 30 ڈگری اور یہاں پہ 105 ڈگری ہے ٹھیک ہے اب a اور اس پوائنٹ کو بشک y مارک کر دیں اور اس پوائنٹ کو x مارک کر دیں you can see here کہ اس فگر اور جو پریوییس آپ نے دراؤ کی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے دونوں میں شیف اسی ٹائپ کی آ رہی ہے پریوییس میں ہم نے with the help of compass دراؤ کرنا تھا اور یہاں پہ ہم نے with the help of protector دراؤ کرنا ہے تو اگر کمپس سے دراؤ کرنے کے لئے کہا جائے تو ہمیشن ہم اس میتھڈ کو یوز کریں گے اور اگر ہمیں direct with the help of scale دراؤ کرنا ہے انگل کو پھر ہم اس مہدر سے کریں گے یہ جو point of intersection آ رہا ہے جس کو ابھی ہم مارک کرنے لگے ہیں یہ point of intersection میں سیکھڑی c کی ایک پر ہے تو ہمیں abc ہی دراؤ کرنے تھی triangle تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریکوائٹ triangle abc ہے اس میں ab4 cm ہے measurement angle b10 5 آپ نے دراؤ کیا ہے اور measurement angle a یہ ہے وہ 30 degrees کے ایج پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب steps وہی فالو کرنے ہیں بس یہاں پہ with the help of protectorism measurements آپ نے raw کر دی ہے اور وہاں پہ with the help of compass آپ نے raw کیا ہے کوش کیا ہے کبھی کوش کیا ہے لیکن بس بس س